السلام علیکم میں مختیار عباسی ہوں ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ ہوں وہ موضوع ہے سندقے جزیرے جس میں صدارتی آرڈیننس انہوں نے جو گیر قانونی آرڈیننس نکالا تھا آج ان کی تاریخ ختم ہو گئی اور وہ ان کو کوئی بھی ابھی قانونی حیثت نہیں ہے وہ آرڈیننس انہوں نے قومی سیمبلی میں بھی پیس نہیں کیا اور سینیٹ میں بھی پیس نہیں کیا تو آج ہم اسلامباد میں معروف صاحبی ٹائم نیوز کے بیورو چیف ہمارے دوست بھی ہیں ضربکار قرمانی ان سے ہم بات کریں گے ضربکار آج پریزیڈنچل آرڈیننس کی ڈیٹ آج ختم ہو گئی اور انہوں نے آج قومی سے بدید کا اجلاس نہیں ہے لیکن انہوں نے سینیٹ میں بھی پیش نہیں کیا تو آپ اس سرسلے میں ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی بہت شکریہ مکتہ ربائی صاحب یہ صورتیال ایسی ہے کہ اب جو اسٹیٹس ہے آرڈیننس کا وہ بالکل آئی لینڈ آثارڈی کے ایشو کے حوالے سے وہی اسٹیٹس ہے جب یہ آرڈیننس جاری ہوا تھا اس سے پہلے کا یعنی اب نہ کوئی آرڈیننس ہے نہ کوئی قانون سازی ہے نہ کوئی وفا کی حکومت کی طرف سے کوئی ان کے پاس کوئی قانونی جواز ہے کیونکہ یہ جب آرڈیننس آتا ہے تو آرڈیننس کے بعد قانون سازی کے لیے ان کو قومی اسمبلی میں آنا پڑتا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی کوئی بل نہیں آیا سینیٹ میں بھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوئی اور جو آرڈیننس ہے وہ بھی اپنی مدت مکمل کر چکا تو اب یہ صورتحال بلکل ایسی ہے کہ اگر کوئی قدم اٹھایا جائے گا تو وہ بلکل قانون کے برعکس ہوگا اس میں قانونی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ مکمل نہیں کی جا رہی ہے اور قانونی حوالے سے جو قومی اسمبلی میں بلکل آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ سکا ہے ہاں تو ظاہر ہے ابھی اجلاس بھی نہیں ہے نیشنل اسیمبلی کا اور سینیٹ میں ان کو پیش کرنا تھا تو سینیٹ میں شاید اس خدشے کی وجہ سے انہوں نے نہیں پیش کیا کیونکہ سینیٹ میں حکومت کی جو ہے وہ اثرت نہیں ہے تو ادھر نے سوچا کہ شاید وہ ریجیکٹ ہو جائے جو یہ جو عمران خان صاحب حکومت ہے وہ اس آرڈیننس کو ایک تو آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور کے اندر بھی راوی پروجیکٹ کا ایک ذکر چلتا ہے تو آرڈیننس یا قومی اسمبلی یا سینیٹ کے اندر قانونی طریقے کا اکتیار کرنے کے بجائے جو کابینہ کے اندر ڈسکیشن ہے یا پھر کابینہ سے باہر اگر کوئی خاص اجلاس ہوتے ہیں آئیلینڈ آتھارٹی کے حوالے سے تو وہاں پر بہت زیادہ اجلاس ہوئے ہیں سندھ کے گورنر کا یہاں آنا بہت ہوا ہے اور ساتھ میں جو انویسٹر ہیں عالمی سطح پہ ان سے مذاکرات ہوئے ہیں لیکن جو قانونی پروسس جسے کہیں جو سندھ اور وفاق کے درمیان ایک تنازع کی صورتحال ہے سندھ نے ایک موقف اقتیار کیا ہے اور خاص طور پر سندھ کے عوام نے جو موقف اقتیار کیا ہے تو ایک ردعمل موجود ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ سندھ کے عوام کی جو قانونی فتح ایک ہوتی ہے اخلاقی فتح کہ ابھی تک قانونی آرڈیننس اس وقت موجود نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ایک واضح صورتحال موجود ہے لیکن جو وفاقی حکومت ہے وفاقی حکومت اپنی طرف سے انویسٹرز کو یا اس پروجیکٹ کے حوالے سے کام ہے وہ مسلسل اس پہ اجلاس جو قومی اسمبلیہ سینٹ کے باہر کے جو اجلاس ہیں وہاں پر وہ مصروف نظر آتی ہے تو یہ جو انہوں نے عالمی انویسٹرزوں سے معاہدہ کیا تھا تو پھر ان کا کیا ہوگا ابھی تو یہ ملک میں بڑا بوران ہے اور ابھی قانونی حیثت بھی آرڈیننس کی ختم ہو گئی ہے تو ابھی کیا ابھی بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ جزیرے چوہے ہیں یہ ہمارے وفاقے ہیں دیکھیں اس پہ تو وفاقی حکومت نے یہ موقف اکیار کیا ہے کہ یہ سندھ کے فائدے میں ہیں سندھ کے ہیں انویسٹرز جو یہاں پہ آئیں گے تو سندھ کو فائدہ ہوگا اور ملازمتوں میں اضافہ ہوگا اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا یہ ایک بیانی حد تک تو ان کی باتیں ہیں لیکن عملا جو سندھ کا موقف ہے یا سندھ حکومت کا بھی ابھی یہ موقف آرہ ہے آج بھی میں سن رہا تھا کہ بلاول بٹو اپنے خطاب میں ذکر کر رہے تھے کہ یہ جزیرے تو بہرحال سندھ کے ہیں اور سندھ کے ہی رہیں گے تو صورتحال جو ہے وہ سندھ حکومت اگر انویسٹرز کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کرے یا پھر وفا کی حکومت سندھ کو انگیج کرے اور تسلیم کرے کہ یہ سندھ کے جزیرے ہیں اور سندھ حکومت کو ہی اس پہ کام کرنا چاہیے بجائیے کہ اینو سی لینا اور اس پہ بزد رہنا یا پھر آرڈیننس کے ذریعے طریقے کار اکٹیار کرنا تو میرا خیال ہے کہ وفا کی حکومت جو ہے وہ اس زد پہ قائم ہے اور فا کی حکومت کو سندھ حکومت سے یا جو سندھ کا موقع ہے اسے تسلیم کرنے پر وہ خود بھی مجبور ہوگی کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آج بھی اگر سینیٹ میں ہم خطاب سن رہے تھے مختلف سینیٹرز کا تو ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے ساتھ یہ کیا کرنا چاہ رہے نیف سی اٹھاروی ترمیم کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے تو پہلے سے ہی مسائل موجود ہیں نیف سی اٹھاروی ترمیم اور بہت سارے اور ایشوز ہیں ساتھ میں آپ دیکھیں کہ ابھی بھی یہاں پہ جو پیٹی آئی کے نمائندگان ہیں سندھ کے گورنر بھی یہاں پہ تھے پیٹی آئی کے نمائندگان بھی سندھ سے وہ یہاں پہ تھے اور ان کو پیغام دیا جا رہا تھا کہ سندھ حکومت کو جا کے ٹف ٹائم دے پھر ساتھ میں یہ آئیلینڈ آتھارڈی کا معاملہ اس پہ ویفا کی حکومت بزد رہے گی تو پھر میرا خیال ہے کہ عمران خان کی جو سندھ کے اندر جو صورتحال ہوگی وہ بیانے کے حد تک بہت مشکل ہو جائے گی مہربانے غربانی صاحب آپ کی مہربانے آپڈیٹ کرنے کی مہربانے مہربانے